ہلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں جنگ شڑکی ہوئی ہے اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے اور جنگ بہت شدید ہوتی جاری ہے اور اس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں لیکن صلاح کی طرف کوئی بھی نہیں جان رہا بہت ساری تباہی ہو گئی ہے لیکن اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس جو مسجد الاغصہ ہے فلسطین میں اس کو بھی حملہ کر رہا ہے اور اس کو قبضہ کرنا چاہتا ہے اس پر یہ مسلمانوں کے لئے بہت مقدس مقام ہے اس کی تفصیل اس کی ساری ہسٹری جو ہے اس کی تاریخ جو ہے میں آپ کو آج ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گی جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی نہ آپ نے سنی ہوگی یہ آپ کے لئے آپ کے بچوں کے جاننے کے لئے بہت ضروری ہے ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کے بارے میں پوری انفرمیشن ہونی چاہیے اس لئے آپ نے ابھی چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس وقتاں فوقتاں پہنچتی رہیں پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اور یرشلم اور اس کی عبادت کا جس کی بنیاد حضرت دعوت علیہ السلام نے رکھی تھی اور تکمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی عام طور پر شہر یرشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نو انسانی عزت اترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اکثر انبیاء اسی شہر میں مابوس ہوئے یہ شہر مسلمانوں عیسائیوں یہودیوں کے لئے یقصہ متبرک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ستر ماہ تک اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراج کے لئے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا تھا اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی تھی یہاں حضرت دعوت حضرت سلمان علیہ وسلم اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں حضرت دعوت علیہ وسلم نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی تھی اور اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کام ملا تھا البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لئے بہت زیادہ سفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی ابسبیت کا شکار تھے مختلف قبیلوں سے بنوے ہوئے تھے ایک قوم بن گئے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک موبد بنائیں لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقر ان کے بیٹے کے اہد میں تمیر ہوگا چنانچہ حضرت علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد دس سو بارہ میں اس موبد کی تمیر شروع کرائی یہ امارت اس جگہ تمیر ہوئی دعوت نے متخب کیا تھا اس امارت کی تمیر سات سال تک مسلسل جائے رہی اور دو لاکھ افراد اس کی تمیر میں مصروف رہے بعد میں یہ امارت حیکل سلمانی کے نام سے مشہور ہوئی حیکل سلمانی فنی تمیر کا ایک شہکار تھا جس کی لمبائی نوے فٹ چڑائی تیس فٹ اور انچائی پنتالیس فٹ تھی اس کی اندر پاک ترین جگہ بنائی گی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا حضرت علیہ السلام کی فات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے جو حرامکاری اور یاشی میں ابتلا ہو گئے انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پوجا کرنے شروع کر دی آپ سب کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس عرض مقدس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں یا ہمیں کیوں اتنی عزیز ہے دراصل یہ وہی عرض مقدس ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے اس سرزمین کے جانے بزرد عبرہ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور عزت دعوت علیہ السلام نے شہر میں سکونت رکھی اور یہی اپنے محراب تعمیر فرمایا تھا حضرت سلیمان بھی اسی شہر میں مجود تک پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان کے چونٹیوں کا واقعہ جب ایک چونٹی نے حضرت سلیمان کا لشکر آتے دیکھا تو اپنے ساتھی چونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلو میں گز جاؤ وہ واقعہ بھی اسی فلسطین کے شہر القلاع میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا عرض پر سکونت رکھل اپنا محراب تعمیر فرمایا یہی وہ عرض مقدس ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اس شہر کو عرض مقدس اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں شرک سے پاک ہے یہ کیونکہ یہ انبیاء کا مسکن اور سرزمین رہی تھی کیونکہ یہ وہ عرض مقدس ہے جہاں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدارش ہوئی تھی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور قربے قیامت پر اسی کے سفید منار پر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اسی عرض مقدس پر حضرت عیسیٰ مسیل دجال کو قتل کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج پر بھی جانے سے پہلے سب سے پہلے فلسطین یعنی بیدر مقدس پر رہلایا گیا تھا اسی عرض مقدس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پر گمبر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر نماز پڑی تھی فلسطین یعنی بیدر مقدس کو ہی قبلہ اول ہونے کا ازاز حانسل ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر مسجد الحرام کو قبلہ مقرر کیا گیا حضرت ابوزرگ فالی نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس عرض دمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام پھر پوچھا اور دوسری مسجد تو کون سی بنائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتر مقدس یعنی مسجد الاقصہ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے پھر فرمایا چالیس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد حضرت بکر صدی کو کئی مشکلات کا سامنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر انہوں نے فلسطین کی طرف روانہ کر دیا تھا جو فلسطین کی احمد کو جاگر کرتا ہے بیتر مقدس کا نام قدس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تک تھا اور قدس اس شہر پر دوسرے شہروں پر فضیلت رکھتا تھا لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصہ رکھ دیا گیا یہاں ادا کرنے والی نماز کا ثواب پانسو نمازوں سے بھی زیادہ ہے اسی گرسے یہ مقدس جگہ ہمارے لئے یہ بہت زیادہ مقدس کی اہمیت رکھتی ہے یہ بہت مقام اول ہے اور پھر حضرت سلیمان رضی اللہ انہوں کو تخت پر بیٹھے پانچ سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف اپنی روانگی کی اور بغیر مضامت کے شہر میں داخل ہو گیا وہ حیکل اور عبادات کا کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا اور اس نے اپنے دور میں حیکل سلیمانی عظمت کو بخال کیا یہود کی پہلی قوم تباہی اور عبادی بخت و نصر کے ہاتھوں میں پانسو ٹھنوے میں ہوئی اس تباہی میں نہ صرف حیکل سلیمانی کا نام اور نشان مٹی گیا بلکہ دیکھر صحاہیت کے ساتھ دورات بھی غائب ہو گئی بخت نصر کے جملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا حیران کے پہلے قصرہ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی جنانچہ جب یہودی رشاللہ واپس آئے تو انہوں نے یشیو بن صدیق اور زدوے بابل بن سال دی کہ قیادت میں حیکل سلیمانی کی تمیر دوبارہ شروع کی پانسو سولہ میں یہ تمیر مکمل ہوئی اور اس کے بعد جو دور اعظم تھا اس میں شہنشاہ کے حیثیت سے بھی بادشاہ بنا رہا بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد کی عظمت حاصل کر لی اس بادشاہ نے حیکل سلیمانی کو نو عظمت بخشی اس کے بعد کیپٹن واردن ہیرو کے وسیع کردہ حیکل کا رقبہ تقریباً ایک ہزار فٹ تھا اور شان و شکر میں سلیمان رسالانہ کی تمیر کردہ حیکل سے کسی طرح حیکل کم نہ تھا ستر میں جب رومی شہنشاہ جو فلسطین شہر میں داخل ہوا اور رومی سپائی یہودیوں کا تاقب کرتے ہوئے حیکل کے اندرونی سہن میں داخل ہوئے تو یہ ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشل ہیکل کے اندر پھینک دی جس سے ہیکل میں آگ بڑھ گئی اور یہ جل کر راک ہو گیا اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی تھی 135 میں جب دوبارہ اندر یہ ہیکل نے تیار کیا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ بل چلا دیئے 136 میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے یہ لیا پھر اسے لوٹ کر قرار دے دیا تھا چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتا کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی محبت نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے حضرت عمر کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تمیر ہوئی ہے قدیم سیاہ اور کلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا جب جو 670 میں مقدس مقامات کی زیارت کے لئے بیت المقدس بھی آیا تھا تقریباً اسی سادہ سی تمیر کے 72 سے 290 میں مسجد الاقصہ کی بنیاد اٹھائی یہ خلیفہ قبدل سخرا کی تمیر ہی مکمل کر سکا مسجد الاقصہ کی تمیر کا کام جو دورا رہ گیا تھا وہ سید بن عبد المالک نے مکمل کر آیا دو مقدس مقامات کی بدولہ یہ مقدس شہر مسلمانوں نے سائیوں یہودیوں کے لئے کیدیوں کا مرکز ہے اکثر و بیشتہ شہر کی مشرق پہاڑی پر ایک ہاتھا ہے جس کو مسلمان حرم اور یہودی بیت الحمد کے نام سے پکارتے ہیں یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے ڈاکٹر بارکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 اکڑ پر قائم ہے مسجد الاقصہ کا قبدل سخرا اسی حرم میں ہے حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافر ادا کرتے ہیں حرم شریف میں چار ہوز وضو کے لئے اور پانچ ممبر افین کے لئے ہیں مستورات کے لئے تین مقصوریں ہیں اندر ان کے برونی دروازوں کی تداد ہیں 1967 میں مولانا شیئر علی نے حرف شریف قاتول 1200 گز عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائیں ہیں احاطہ حرم کے اندر جو مارتے ہیں ان میں مسجد الاقصہ اور کبتل سخرا کے علاوہ اور بھی کئی امارات ہیں یہ مسجد کی ہسٹری ہے اور اس میں اتنی زیادہ مقدس چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم اس مسجد سے بلکل بھی اس کی عظمت سے مو نہیں موڑ سکتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اس پر میلی نظر ڈالنے والے لوگوں کو اللہ نشت و نبوت کر دے اللہ اسرائیلی لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جو ہمارے اس پاک مقدس مسجد پر آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس پر میلی نظر ڈالتے ہیں موسیقی